اور دوسری گل جڑی ڈاکٹر مبیٹکر نے اصاف ہی کئی سگی جنہوں آجدہ دلت لہر نہیں اپنا رہا اور کمیونسٹ ایس چیز نو اپنا دے رہنے پر بہت تھوڑے پدر تھے بڑیاں کاٹو دار نائز دیاں مل دیاں نہیں ہیں او سی کے جت تک انٹرکاسٹ میرجز بڑی گنتیج نہیں ہون گیا تت تک ہندوستان دی جات پادی سمسیہ حل نہیں ہون گیا اے گل ڈاکٹر مبیٹکر نے اج ایس گل نو ایون دلت لہرہ بھی نہیں اپنی بہار چلون گیا کیونکہ انہوں نے اپنے سارے سمیٹ لے تو ہر چیز نو اپنے ایک سیکٹری انٹریسٹ پاس چھے بیسے ستھارنے ایس انٹریسٹ ہے اور اے گل بالکل سے یہ ہے کمیونسٹ مومن دوچھے ہندہ سی گا کہ انٹرکاسٹ میرجز انٹرلیجیس میرجز انڈیاں سی گیاں پر انہی بڑی گنتیج نہیں ہویاں کیونکہ بڑی صاف جی گل ہے کہ جے انٹرکاسٹ میرجز انٹریلیجیس میرجز بہت بڑی گنتی جھنڈیاں نے تن پیڑیاں بعد جا کے وہ پھر ختم ہونا شروع ہوگا سلسلہ کہ جدو سارے کچھ رال مل جو گا یہ نہیں پتہ لگنا کہ کڑے پر تردی کڑی جاتا ہے کڑے تردی کڑی جاتا ہے جدو ساری ہیں آپس دے چھو جنیاں پھر بھی دو تن پیڑیاں کٹو کٹ سو سال دا وقت پھر بھی لگ سکتا ہے یہ سارے تارنامانو ختم ہونا چا لیکن بینہ اس تو تا سماجک تانچے دے وچکار یہ ہوئی نہیں سکتا ہے اج جا سوال جڑی سب تو بہت دکھدائی گال ہوئی ہوئی ہے کہ یہ جنڈا بہت ہی پچھے پہ گیا دلت مومنٹ واسٹے بھی تے نون دلتونوں دے ہمیتیاں واسٹے بھی لیفٹ مومنٹ واسٹے بھی کیونکہ انہی زیادہ ایتھنیسٹی انہی زیادہ سیکٹیرین ایڈنٹی سارے دنیاں دے لوگ جننا شروع ہو گئے کہ وہ اپنا شہدہ یونین بیس گلتے توڑتا کہ جڑی ایتھنک ایڈنٹیز نے وہ جاہے محتپورن ہو گیا منوکتہ دیس سانجی ایڈنٹی تو چھڑکے تو یہ چیز ایک تا میں سمجھ دا کہ اس ویلے بڑی دوسری گل میں دلت نہیں پر میں دلت مومنٹ واسٹے اپنوں جڑے محسوس کر دا کہ اس کر کے جدو میں کوئی گلک ہے تیانتور تا میں ہندوستانچ بھی دلت اپنا سمجھ کی منوکہ ایڈنٹیز گلتی بڑی خوشی بھی ہون دیا کہ حالانکہ تھوڑی نیرو گل ہے پر جدو میرے ساں نال فرش کرو دلت رائٹر گللہ کر دنیا دلت ایکٹرس کللہ کر دنیا تو میں نے اپنا منوکہ ایک انہیڈنے انہوں نے فرش کرو نہیں پتا کہ میں کٹی بیگراؤن چاہاں کس طرح نہیں تو میں نے کہا وہ اپنا بندہ وہ اپنا بندہ تو میں نے خوشی ہوتی ہے میں نے برا نہیں لگتا میں نے کہا یہ بندہ نے لگتا بڑی بڑی جادہ بندہ چھوٹی چاہت دا تو میں نے بڑا برا محسوس کر دا میں نے رادر اولٹ محسوس کر دا میں نے لگتا کہ میں نے اپنا نال جے اون کر دے نیا تو میں نے تو اس گل دی چنگی لگتا چنگی لگتا ہے تو میں نے مطلب ہے ایک الکوئی بڑی نہیں لگ دیا گیا تو یہ چیزہ جڑیاں لیکن تو سارے سوچوان بندیوں تو اسی اے اس گل نو سوچو دلت سماج دے اندر آپ دے اندر کنے پیڑے انتر ورودتے بکھرا ہوں اچھوٹ سمسیا صرف اچھی جاتا نے نمن جاتا نال نہیں کیتی ہوئی خود دلت سماج دے اندر اچھوٹ سمسیا پنگی تے چمار دے بیانی ہوں دے پنگی نوں چندال نوں سب تو نیچی جاتا سمجھے اندر چمار کئی اور آپ دے اپنوں پچھڑے تا خاص دارتے سمجھن دے اندر جنہوں یاد ہو بھی یا ہو رہا اس طرح مطلب جنہوں میڈل کاسٹ کہے دے اندر اچھوٹ میڈل کاسٹ ہون آپ دے اپنوں کنورٹ کری جا رہی ہیں اندر اپر کاسٹ دے بچ کیونکہ پلٹیکل پاور اندر کو لے وددی جا رہی ہے تے ایک کلتا من کے چلو کہ جیدے کو لے فائننشل پاور تے پلٹیکل پاور وددی ہے ایک چلی ایک بڑا حصہ ہے جات دے او توڑن دا تو انہوں پتہ ہے کہ پنجاب دے وچے رامگڑی ہیں دیکھنی تاکت ہیں تے رامگڑی ہیں انہال کوئی بدسلوکی نہیں کر سکتا کیونکہ رامگڑی ہیں کو لے فائننشل پاور بھی ہے تے رامگڑی ہیں کو لے سوڑا پلٹیکل پاور دے وچے بھی حصہ ہے گا لیکن یہ باوجود اے نہیں کہ جات رامگڑی ہیں اب دے تو بڑا منن لگ جگا لیکن صرف بدسلوکی نہیں کر سکتا انہا کی فرق ہے تو اے جڑی چیز ہے نابرنا چلنے چیز ہے لیکن دھلت سماج نے اب دے اندر کا میں جڑے ہویا میں نے پتہ کہ کس طریقے ساڑے سارے رائٹر انلائٹنڈڈ رائٹر نے صاف انہوں نے کہہ دے کہ جے دھلت سماجی آپس دے انٹرکاسٹ بیان نہیں کروں گا تو اپنے ہی اندر لے ایک دوچھے دے چھوٹا ہوتے بڑا سمجھو گا تو پھر دوجہ دو کہ یہ تسی ہی امید کر دے دوجہ جنن تسی اٹھ جاتا گیا کہ جنن سمجھے دے کہ جنن تسدکار ملے جے آبدہ سماجی آدے اندر ایک دوچھے دے ستکار نہیں کروں گا اور یہ بڑی گمیر سمجھے ہیں تسی جنے بندے سوچوا نو کہ میں ہندوستان دے دوچھے دے سارے سوپے آدے لڑا بہتا جڑے ہو ہیں اس سارے جگہ بڑی بڑی سمجھے آئے ہوئی ہے دوجہ پاس ہے کہ یہ لفٹ مومنٹ نال کبھی مومنٹ نال انہیں نال بجائے دے کہ نیرتابد آئے جاوے دو میں تی رہنک دوچھے دے کرٹیکل ہوسا نہیں ہے کوئی یہ ماری گل نہیں کیونکہ دو میں دے کشات تک نیرو انٹرسٹ بھی نہیں پر کشت تک سانجے انٹرسٹ بھی نہیں تو جسا تک سانجے انٹرسٹ نہیں جب مکتی سارے سماج دی ہونای ہے اکتے گل صاف ہے نا کہ جب میں مارکس ہی کہنا سکھا کہ جب تک عورت دی مکتی نہیں ہندی دنیا دی مکتی نہیں ہندی کیونکہ یہ عورت جب دنیا دا عددہ حصہ ہے دنیا دی پوری دنیا دی جب میں مو کہنا سکھا کہ women of the half of the sky کہ جب عددہ کاش عورتہ ہیں کہ عورت جب تک غلام ہیں جب تک کٹ حق دی حق دار ہے تو پھر منخی سماج انقلاب لیا کی ہو جگا communist انقلاب بھی ہو جائے تو وہ دی ٹچ سٹون کی ہے کہ عورتوں سے برابر دی مکتی نہیں جنہ بندہ مکتا ہے انہی عورت مکتی نہیں تو یہ ٹچ سٹون ہے تو اسے ترکے نہ کوئی بھی سماج دا حصہ جیٹا اپریسٹ حصہ ہے جی سارے اپریسٹ حصہ دی مکتی نہیں ہندی تو من کے چلو کہ قدوی صحیح سیت مند سماج نہیں اثر سکے گا تب کیا نو ان سے اُلتا مل دیا نہیں گیا مزدور جماعت نال کرسان چھوٹی کرسانی نال جیو دلت نہیں دیا گا تو دلت مموندہ کی برود ہے کوئی برود نہیں کیونکہ وہ سارے اکترہ ہیں ایک اکترہ دا پریسنش ہند ہے دوسرا دوسرے دا پریسنش ہند ہے تو جیو مکت ہونگے تو سارے اکترہ دی مد نال ہونگے تو سارے اکترہ دی مد نال ہونگے تو اکترہ دی مد نال نہیں کرنگے تو اپنے اپنے چھوٹے نیرو انٹریسٹ نال جوڑے رہنگے تو وہ سسٹم نو بہت سوٹ کردہ ہے سسٹم انکراج کردہ ہے چیزہ نو سسٹم کہنے دا کہ جننے تب کاتی انٹریسٹ ہو بنے رہن ونڈے رہن تاکہ اکترہ دی مد نال پری دی رہن تے سڑے تے پورے سماج دی ٹوٹل اوور سٹرکچنگ دا بوجھنا پاوے یہ پتہ کہ جے پورے جڑے اپریسٹ تبکے نے وہ سارے سارے اکترہ دی مد نال کوارڈنیٹ کر کے اکترہ دی مد نال تال میل دے وچھ اکترہ دی مد نال سہیوگی بن کے جے وڈا حملہ مارنگے تے ظاہر ہے کہ جڑے اپریسر نے ایکسپولائٹر نے چاہے وہ جاتا ایکسپولائٹر دے ماملے چاہے مہتر نہیں کر دی کئی واری یہ بھی تیان رکھنا چاہی دے فرض کرو کہ نمین جاد دا بندہ ایک بڑا انڈسٹریلسٹ بن جاندہ کئی واری سسٹم تھوڑے ریعتاں دے اندہ کہ چلو تسی تھوڑے منتری بھی بن دے سبتہ بات کرپشن آرد بچ بھی شامل ہوندنے اربان دے دولت بھی انہوں دے جاداد بھی بن جان دیا تا کی تو سی سمجھ دے کہ وہ آم دلتا ہوں دے مطر نے اوڑنا نے کاسٹ نہیں بدلی لیکن کلاس بدلی وہ ایکسپولائٹر کلاس دے حصہ ہو گئے جڑی باقی سارا انہوں اپریس کر دیا چاہے مزدور دے روپ چے اپریس کرے چاہے کسے روپ چے اپریس کرے تا او کاسٹ تے کلاس کدے بھی ایک دوسری نہیں ہے انہوں پہ نتامہ ہیں سمجھن واسطے لیکن انہوں وقت نہیں کیتا جا ستا جت تک ساریاں اپریسٹ کلاس انکلوڑن اپریسٹ کلاس دی مکتی نہیں ہوں دی تا اے ایکسپولائٹرڈو سسٹم اپریسٹو سسٹم کدے کھتم نہیں ہو ستا اور جے ریعتہ مل دیا ہی رہن گیا دلت مومنٹ مزدور مومنٹ بھی کئی باری بڑی تکڑی ٹریٹیڈ ایک ٹریڈ یونین دی موجود ہے سسٹم ایک چھوٹا پریویلیج ٹریڈ یونین لیڈر دا بنو دا ہے کہ جیدے نال ہو جیدے بڑی مزدور لائے رہے اوہو اکتریکلہ بیٹری کردہ رہے اور وہ سسٹم نو اور وہ ایکسپولائٹرز نو اوہو مہت کردہ رہے تا اے چیزہاں سن یا نیا چاہے وہ دلتان میں مومنٹ ہوئی چاہے وہ ٹریڈ یونین تو اس کر کے میتروں میں سمجھ کہ جو کوئی بندہ دکٹر مبیڑ کردہ پریشت ہوند ہے یا پاکسنگ تو پریشت ہوند ہے تا اوہے سم نے آشا یہ بندہ منوکتہ دی موقتی دا پوری منوکتہ دی موقتی دا دشک دیچے جنناتے بدھ جولم ہوئی نئے تا انہوں نے اوہے واسدے بدھ تھوڑا یا یوگدان بھی کرنے بندہ لڑنا بھی بدھ پرنے پاندہ ہے جے دلتا نال سماجی طورتے انہیں نیا ہوئی نے یا اورتا نہ ہوئی نے تا انہوں نے جنور ود سنگر حصہ پانا پاندہ ہے پر انہوں دا راج مکتی دا وہ مزدور جماعت تے چھوٹی کرسانی تے ہو رہے ہیں ساری چیزوں دا مل کئی ہے میں سمجھ دا کہ میں صرف ایک ریفرینس پرانٹ دے طورتے انہیں گلہ کر کے اپنی گل اسوالے روک سکتا تاکہ اپا چرچہ دے بندو گھر چیڑ سکی ہے تے میرا خیال ہے کہ اپا توسی سارے اس گلدے بچ چرچہ دے بچ حصہ لگی ہے کہ ساریاں سمسیاں ہاں اپا کمیں سوجوان بندے ایک دیجے نال آدان پردان کر کے سمجھے تے تو تھوڑی جی اگے روشنی حاصل کر گیا تنباد ساری چیزوں دے بچ چیزیں